میری ڈیلی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئی کون کو دبائیے تو زبیدہ آپا کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے ان کے مرنے کے بعد ان کے بارے میں فضول باتیں کرنا شروع کر دی کہ وہ بہت بول فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور وہ خود بھی بہت بول تھی ان کے بارے میں غلط باتیں جو لوگ کہہ رہے ہیں تو ان کے بارے میں کہوں گی کہ زبیدہ آپا انتہائی اچھی اور نیک خاتون تھی جن کے بارے میں ہمارے معروف مصبی سکالر مولانا تارو جمیر نے بھی طریف کے الفاظات کہیں ان کا کہنا ہے کہ بہت اچھی خاتون تھی وہ لوگوں کی مدد کرتی تھی ہر قسم کی ان کی پریشانی دور کرتی تھی جب مولانا تارو جمیر جن کو لوگ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں وہ اتنے نیک انسان ہیں وہ ان کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں تو دوسرے لوگ کون یا ہم لوگ کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں بری باتیں کہنے والے یا بری چیزیں ان کے بارے میں ان کے ساتھ ریلیٹڈ کرنے والے کہ وہ ایسی تھی یا ویسی تھی وہ کیسی بھی تھی اللہ تعالیٰ ہر انسان پر اپنی رحمت کا معاملہ کرے اور ان کے ساتھ بھی نشاء اللہ کریں گے جس کی سب سے بڑی دلیل سب سے بڑا ثبوت ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ہے کہ زبیدہ آپ کو جمعہ قدیم جو سب سے مبارک دن ہے سارے جو ہفتے کا سردار دن ہے اس ہفتہ میں اس جمعہ میں ان کو موت آئی اور اتنا مبارک دن ہے اس مبارک دن میں ان کی موت کا آنا ہی ان کی نیک ہونے کے لیے ان کا اچھا ہونے کے لیے کافی ہے اور انتہائی اچھی خاتون تھی وہ لوگوں کی مدد کرتی تھی ہماری شریعت بھی اس چیز پر زور دیتی ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے لوگوں کی مدد کرنا ان کی ہر کام میں مشکل میں سانی میں ان کے کام آنا تو انتہائی اچھا عمل ہے ہماری نبی نے بھی اس چیز پر زور دیا اور وہ ایسے ہی کیا کرتی تھی لوگوں کی مدد کرتی تھی جس طریقے سے بھی انہوں نے کی جس روح سے بھی کیا بہت اچھی طرح انہوں نے لوگوں کی مدد کی بہت سی عورتیں اپنے مسائل ان کے سامنے پیش کرتی ان کے سامنے اپنا ہر مسئلہ کھول کے رکھ دیتی اور وہ کچھ سیکنوں میں ان کا مسئلہ حل کر دیتی جس کی وجہ سے عورتوں کو خوشی ہوتی اور کسی کو خوش کرنا بھی صدقہ ہے وہ اس طرح ہر کسی کو خوش کرتی ان کے مسائل حل کرتی ہر کسی کی پریشانی کو دور کرتی تو پھر بھی لوگ اگر ان کے بارے میں اس طرح کی بات بہت بری بات ہے یہ ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہنا کہ وہ اب ہمارے درمیان موجود نہیں رہے بلکہ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے اگر وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرے آخرت کی مناظر ان کی آسان کرے آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے کہ وہ خوش رہے وہاں پہ بجائے اس کے کہ ہم انہیں برا بلا کہیں تب انسان مر جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ تین نیک لوگ زمین میں اس کی گواہی دے دے اس کے اچھے ہونے کی یہ انسان اچھا تھا یہ مرد یا عورت مومن ہے گناہوں سے بعض تھی اور یہ بہت اچھا تھا اللہ فرماتے ہیں میرا یہاں پہ اصول یہ ہے کہ میں اس مرد کو یا عورت کو بخش دیتا ہوں معاف کر دیتا ہوں کہ اس کی گواہی زمین والے دیتے ہیں تو عرش والا ان کی گواہوں کو سن کے اس کو معاف کر دیتا ہے ہمارا حق تو یہ بنتا ہے کہ اگر ہمیں ہمیں کسی میں کوئی غلطی نظر آ بھی رہی ہے تو ہم اسے درگزر کر کے اسے معاف کریں بجائے اس چیز کے کہ ہم لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیتا جیسے کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ زبیادہ آپہ بہت بولد قسم کی تھی اور نہ جانے ان کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ پر اشارہ ہو تو یہ بہت غلط بات ہے یہ سوچنا چاہئے کہ ہم پہ بھی یہ وقت آنے والا ہے اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اپنا اور ہم پہ بھی یہ وقت آئے گا ان کے ساتھ ساتھ ان کے صدقے ہم پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحم کرے اپنی رحمتیں نشاور کرے اس کی قبر پر اور ہمارے ساتھ بھی اور ان لوگوں پر بھی جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ خدایت دے امید کرتی ہوں آپ کو میو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میو ویڈیو پسند آئی تو لائکو شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اللہ حافظ میری ڈیلی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے سبسکرائب کے اس ریٹ بٹن پر کلک کر کے بیل آئی کونگ کو دبائیے کیا بیل آئی کونگ موسیقی موسیقی مہین موسیقی موسیقی